بھارتی کرکیٹر کے ساتھ سکیم سوشل میڈیا کے چکر میں فز گیا کھلاڑی سکیمرز نے لوٹے نبے ہزار روپے جہاں سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہنے والے کھلاڑی رشب پن سوشل میڈیا کے گہرے پانی میں فز گئے ہیں اور میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حال ہی میں ان کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ سے کافی حیران کرنے والی چیزیں سامنے آئی ہیں دراصل ایک کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے کیٹو اس میں رشب پنٹ نام سے ایک بھیکتی نے کارتی کے موریا دورہ کراؤنڈ فنڈنگ کے لیے نبے ہزار روپے کی راشیدان کی ہے جنہوں نے چنڈیگرد شویدیالہ نے اپنی انجینئرین کی پڑھائی کے لیے دھنج اٹھانے کے لیے اس پلیٹ فارم کا استعمال کیا تھا حالانکہ ابھی یہ بات تو کنفرم نہیں ہے کہ جس رشب پنٹ نام سے یہ ڈونیشن دیا گیا ہے وہ اصل میں رشب پنٹ کا ہی اکاؤنٹ ہے لیکن اسی کے بعد رشب پنٹ نے فین کو جواب دیتے ہوئے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اپنے سپنوں کا پیچھا کرتے رہو بھگوان کے پاس ہمیشہ بہتر یوجنائے ہوتی ہیں حالانکہ کچھ سمیہ کے بعد کسی کارن کی وجہ سے رشب پنٹ نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا کچھ لوگوں نے ڈونیشن کے لیے رشب پنٹ پر پلٹ وار بھی کیا کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس پیسے کا استعمال کسی ان چیزوں کے لیے کیا جا سکتا ہے ایک یوزر نے ایسے ہی اوریجنل دکھنے والے بلو ٹک اکاؤنٹ کا ایک سکرین شاٹ اپلوڈ کیا جس میں اسے بیٹنگ میں 90 ہزار روپے ہارنے کے بعد دھن مانگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا ماننا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے سکیمز کافی زیادہ وائرل ہیں اور رشب پنٹ نے بھی ایسے ہی کسی سکیم میں فس کر 90 ہزار روپے کا ڈونیشن دے دیا ہے ایسے ہی کچھ سمیں پہلے رشب پنٹ کے ایکس ایک آکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں لکھا تھا کہ اگر جو ان کے ٹویٹ کو لائک اور کومنٹ کرے گا اس کو 10 لاکھ روپے دیں گے اور ٹوپ ٹین لوگوں کو فلائٹ کا ٹکٹ بھی دیں گے اس ٹویٹ کے بعد قیاس لگائے جانے لگے کہ رشب پنٹ کا ٹویٹر ایکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے اور کسی اور نے ان کے ایکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا تھا حالانکہ اس بات میں کوئی کنفرمیشن نہیں آئی تھی کہ وہ ٹویٹ انہوں نے ہی کیا تھا یا ان کی ٹیم نے یا ان کا ایکاؤنٹ صحیح میں ہیک ہوا تھا اب یا تو ہو سکتا ہے کہ رشب پنٹ کو اس بات کی جانگاری نہ ہو یا پھر کوئی پی آر اسٹینٹ ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچ میں وہ ایسے ہی اس کیم میں فس گئے ہو فلال میں رشب پنٹ بھارتیہ ٹیسٹ ٹیم میں واپسی کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں جو چیننائی اور کانپور میں بانگلہ دیش کے خلاب دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں بھاگ لینے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد کوالیر ڈلی اور ہیدراباد میں تین میچوں کی ٹی 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 آئی سیریز بھی کھیلی جائے گی اگر انہیں بھارتیہ ٹیسٹ ٹیم کے لیے چنا جاتا ہے تو یہ ٹیسٹ ٹرکیٹ میں لمبے سمیے کے بعد ان کی واپسی ہوگی کوئنسیڈنٹلی دیکھا جائے تو ان کا آخری ٹیسٹ میچ بھی بانگلہ دیش کے خلاب ہی کھیلا گیا تھا جو دوزار بائیس میں میرپور میں تھا اس کے بعد ان کا ایک بھیشن ایکسیڈنٹ ہوا انہوں نے شاندار ریکاوری سپیڈ دکھائی اور انٹرنیشنل ٹرکیٹ میں واپسی کی جہاں وہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس جیتنے والی بھارتیہ ٹیم کا حصہ تھے پنت پہلی وکٹ کیپنگ چوئیس تھے اور مین ان گلو کو اپنا دوسرا ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ جیتنے میں ان کی میتوپون بھومی کا تھی اب ریڈ بول کرکیٹ میں رشب پنت شاندار پردرشن کر کے آسٹریلیا کے خلاف بورٹر گاوز کا ٹروفی کے لیے بھارتیہ ٹیم میں اپنی جگہ پکی کرنا چاہیں گے جو اس سال کے اند میں نومبر میں ہونے والی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ رشب پنت ٹیسٹ کیکٹ میں بھی بہت شاندار پاپسی کریں اور بھارتیہ ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف بورٹر گاوز کا ٹروفی جیتنے میں مدد کریں موسیقی